آج دیکھتے ہیں انگلی خبر کو آج دنیا کا ہر انسان اپنے زندگی میں سیٹسفیکشن چین و سکون کے لیے ترستا ہے انسان دنیا میں چین و سکون حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیا خرچ کرتا ہے اکثر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پیسہ کمانا ہی دنیا کا سیٹسفیکشن ہے اور ایسا سوچ کر روپیا پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں نتیجہ الٹا ہو جاتا اور بے چین رہتے ہیں دنیا کے وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہیں انہیں لے کر دوزار و انیس میں جرمنی کے مین ہائی و انیورسٹی نے زندگی میں سیٹسفیکشن کو لے کر اسٹیڈی کی جس میں اس بات کے خلاصہ ہوا کہ مسلم اپنی دنیاوی زندگی میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں اور خوش ہیں اسلام کا سب سے خاص رکل توحید ہے یعنی ہر مسلمان اللہ کو ایک مانتا ہے اللہ کو ساری دنیا بنانے چلانے میں اکیلا مان کر صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اس جرمنی اسٹیڈی سے پتا چلا کہ جو لو لوگ کسی ایک کے بتائے ہوئے روز کو فالو کرتے ہیں اس پر بروسہ رکھتے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور اتمنان میں رہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اسٹیڈی سرسٹھ ہزار پانچ سو باسٹھ لوگوں پر کی گئی تھی اور اسٹیڈی سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمان اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک تائیت سماج میں بہت اہم ہے اس کے بعد کرسچن اور بدشت اور ہندو اس ریسرچ کی سب سے خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک ملہد جسے ایتھسٹ کہا جاتا ہے یعنی ایک ای ایسا انسان جو دنیا بنانے والے مالک کا انکار کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت کم اتمنان اور سکون پاتا ہے اس جنرمہ انیورسٹی کے اسٹیڈی کے مطابق اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اللہ کی توحید کا روحانی احساس مسلمانوں کے دماغوں اور جسموں کو کیسے بدلتا ہے لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہب سماجک سنبند لمبی عمر اور بہتر ایمیون سسٹم کی طرف لے جاتا ہے اور اسی توحید کے بدولت انسان میں ہمدردی پائی جاتی ہے اور وہ ڈپری اسٹم کی جانے کے باوجود مسلمانوں میں بہت کم ڈپریشن اور سوسائٹ کے کیسز پائے جاتے ہیں یہ اسٹیڈی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے سبق ہے جو ایک پالنہار کے باعت نہیں کرتے اللہ نے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر چار اور پانچ میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بتائی ہوئے راستے کو مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کرنے میں ہماری مدد کریں